پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا کلمہ شہادت شہادت مانے گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وآشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اسرا کلمہ تمجید تمجید مانے بزرگی سبحان اللہ والحمد للہ وآلہ اللہ اکبر وآلہ حول وآلہ قوتہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے چوتھا کلمہ توحید توحید من اکلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد يحیی ویمیت وہو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیده الخیر وہو علا کل شئی قدیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اسے کبھی بھی موت نہیں وہ عظمت اور بلدرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پنجم کلمہ استغفار استغفار مانے توبہ کرنا استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبته عمداً او خطأاً سراً او علانیتاً واتوب إليه من الذنب الذي اعلمه ومن الذنب الذي لا اعلمه اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الدُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَغِيمِ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوش کر بھول کر پردہ ہو یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتی ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں اے اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور غیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے چھتا کلمہ رضی کفر رضی کفر معنی کفر سے انکار کرنا اللہم اینی اعوذ بیگا من ان اشترک بیگا شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرقت من الکفر والشرك والکذب والغیبت والبدعات والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کل ہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الہی میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناوں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے شرک سے توبہ کی اور میں بزار ہوئی کفر اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعات سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تحمد لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں نے فرما برداری کے لئے سر جھگا دیا اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت نحمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں